الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدا تم مل لسانی یککہ قولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب یسر و لا تو اثر و تمین بل خیر ہم کل کوچھ نمبر ساتھ کو ہم شروع کیے تھے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو ویسے ہی رہنے دیا اور آج ہم اسے شروع کر رہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو کل بتا دیا چونکہ ہم بابی تفعول پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں بابی تفعول اور اس بابی تفعول میں کیا چیز ہے بھئی کہ اس میں جب اس کو آپ واحد مونس گائب یا واحد مذکر حاضر کے سیگے میں لے جاتے ہیں تتفعالو تو اصل میں تو یہ استعمال ہوتا ہے صرف واحد مونس کے سیگے کے حساب سے تو وہاں آپ اس کو دیکھتے ہیں بھئی کہ اس تتفعالو جو ہے اس کی ایک تا جو ہے اس کی ایک تا کیا ہو جاتی ہے حضب ہو جاتی ہے اس کی ایک تا حضب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے ان مثالوں میں آپ نے دیکھا ان دو مثالوں میں تنزل الملائکتو تنزل الملائکتو والروح ملائکہ اور روح اتر رہے ہیں اترتے ہیں اس رات کی تاریخ ہے یہ یعنی جس کو ہم شبی قدر کہتے ہیں وہ شبی قدر لائلوت القدر کی تاریخ رات کی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ تو پاسیبل نہیں کہ یہاں ماضی کا سیگہ ہوگا کہ وہ اترے کیونکہ رات ہر مہین ہر سال جو ہے آتی ہے آتی ہے نا تو اس لئے ضرور ہے کہ یہاں جو ہے یہاں ایک پہلی مظاہرہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہے پہلی مظاہرہ اب پہلی مظاہرہ کے لئے تو دو تا ہونے چاہیے لیکن یہاں تو ایک ہی ہے اس لئے یہاں اس نے کہا کہ بھئی تَتَنَزَلُو جو ہے اس کے اصل ہے تَتَنَزَلُو اور اس سے ایک تا جو ہے کیا کر دی گئی ہے عضف کر دی گئی ہے عضف کر دی گئی ہے اسی طرح دوسرا چونکہ میں پہلی مظاہرہ ہے یہ پہلی نہیں ہے پہلی نہیں جو ہے وہ پہلی مظاہرہ کی شکل ہوتی ہے تو پہلی مظاہرہ میں تا تو دو ہونے چاہیے نا یہ تو ہونا چاہیے کیونکہ تجسس فیل ہے اس کا مظاہرہ آئے گا یتفعالو حاضر میں لے جائیں گے تتفعالو پلورل میں لے جائیں گے تتفعالونا اسی طرح یہاں تجسسونا ہونا چاہیے تتجسسونا تتجسسونا آپ تجسس کرتے ہیں آپ سپائن کرتے ہیں کیک ہے تتجسسو اور سپائنگ مت کرو تتجسسو سپائنگ مت کرو ٹھیک ہے تو یہی ہے جب بھی اس میں آئے گئے تا ڈبل آئے جائے گی اس میں تو اس میں ہم ایک تا جو ہے حضب کر سکتے ہیں ہے یہ تو کلیر ہو گیا کل بھی میں نے تھوڑا بتایا تھا کلیر ہے نا یہ جی سر جی سر چلو اب دوسرے پوائنٹ پہ آجاؤ کہ جس میں بچے اکثر گلتی کرتے ہیں ایک فعل ہے دوسرا فعل ہے تزم وجہ یعنی ایک فعل ہے بابی تفعیل اور دوسرا فعل اسی کا ہے بابی تفعول سے لیکن فرق کیا ہے فرق دیکھے کیا ہے یہ جب آپ بابی تفعیل کہتے ہیں زم وجہ زم وجہ مینز کسی اور آدمی نے آپ کی شادی کرائی اس لڑگی کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن جب آپ بابی تفعول میں کہتے ہیں تزم وجہ ایک مینز کی آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں میں نے شادی کی اس لڑکی کے ساتھ تزم وجہ تو بنت عمی میں نے اپنی چہچہ ذات بہن سے شادی کی یا میں نے فلانی لڑکی تزم وجہ تو بنت المدرس میں نے ٹیچر کی بیٹی سے شادی کر دی یا میں تزم وجہ تو ممرزتاں میں نے ایک نرس کے ساتھ شادی کر لی اس طرح سنٹینسز آپ بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو ذرا سیکھئے اس کو زم وجہ دیکھو یہاں زم وجہ نی ابی بنت عمی ذرا اس سنٹینسز کے انالیسز کریں گے زم وجہ فعل ہے زم وجہ فعل ہے تو نی کیا ہے فائل یا اور کچھ مفعولن بھی ہے سر مفعولن بھی فائل کھا ہے ابی 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 فائل ہے شباش اور یہ نی جو ہے مفعولن بھی اول ہے جی سر شباش بنت عمی جو ہے ہم اس کو کہیں گے مفعولن بھی سانی ہے سانی یعنی یہ زم وجہ جو ہے ایک ایسا پہلے آپ اسے کہتے ہیں مین ملک اور کھاندر پہنی پتر بین سہتھ ٹھیک ہے جی سر سمجھ رہے ہیں نا یہ بالکل اسی سنٹینسز کا میننگ ہے لیکن یہاں آپ اس سنٹینسز میں دیکھیں تزوجتو بنت عمی تزوج فائل تو فائل بنت مفعولن بھی مفعولن بھی شباش نمبر ٹو اللہ مہنی اللہ مہنی مجھے سکھائی زمیلی زمیلی میرے کلیگ نے میرے کلیگ نے اللہ کا تعلیہ بانی ہے تھا کیا سکھائی اس نے مجھے جاپانی لینگویج یعنی اس نے جاپانی زبان سکھائی تو یہاں اللہ کا فائل کون ہے زمیلی زمیلی بہت اچھا ہے نا جاپاش لیکن یہاں اگر آپ تفاول میں لائیں گے تو آپ کہیں گے کیا کہیں گے اللہ مہت کیا بنے گا تعلیم تعلیم تو میں نے سیکھی میں نے سیکھی پھر کیا کہیں گے اللہ کا تعلیہ بانی زبان سیکھی ہاں بہت اچھا تعلیم تو میں نے سیکھی ٹھیک ہے نا جیسے میں آج سے آپ کو کہوں گا آپ نے عربی زبان کہاں سیکھی ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے سکھائی ہے پھر آپ کہتے ہیں سکھائی ہے جی سر میں آپ کو عربی میں ایسے کہوں گا تو آپ کہیں گے میرے ابو نے میرے گھر میں سکھائی مجھے ٹھیک ہے نا یا آپ ایسے کہیں جے جواب میں نے اس کو سیکھا پھر معہدن ایک انسٹیوٹ میں ہے پھر معہدن بسوپور انسٹیوٹ میں ہے یعنی سوپور میں ہے ایک انسٹیوٹ میں میں نے سیکھی ہے تو ہو گئے دو پوائنٹ کلیر ہو گیا کوئی شیک تو نہیں ہے چلو بیٹا اب تیسرے پوائنٹ پہ آجاؤ پچھ نمبر نائن پہ لما راجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدرن جب کیا معنی ہے جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے واپس آئے بہت اچھا زموجہ ہو یعنی حضرت عثمان کو زموجہ ہو تو اس کو شادی اس کی شادی کرائی حضرت عثمان کی اختہا ہا یہاں حضرت رکیہ حضرت رکیہ کی طرف جا رہا ہے رکیہ کی بہن کے ساتھ اس کی شادی کرائی جس کا نام کیا تھا امہ کل سومن امہ جس کا نام میں کل سومن تھا ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیے لما جو ہے نا آپ نے اس سے پہلے لما پڑھا ہے نا لما جی سر لما کس پہ داخل ہوتا ہے پھیلی ماضی پہ یا مضاہرہ پہ مضاہرہ پہ بہت اچھا تو لما جب مضاہرہ پر داخل ہوتا ہے تو یہ مضاہرہ کو کیا کر دیتا ہے مجزوم بہت اچھا جو پھیلی مضاہرہ کو مجزوم کرے گا ہم اس کو کہیں گے یہ جازم ہے کہیں گے نا لما جازم ہے لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں لما جو ہے پھیلی ماضی پہ داخل ہو گیا ہے کیا کریں کیا یہ وہی لما ہے یا کچھ اور کوئی اسم ہے اس کو بولتے ہیں بھئی یاد رکھیں اس کو لکھے رکھیں کلم اٹھا جلدی اس کو لکھو حاجی لما الہینیتو یہ لما جو ہے اس کو لما الہینیتو بولتے ہیں یہ ضرف الزمان ہے اس کا معنی ہوتا ہے when when انگلیش میں لکھتے ہیں when جی سیر اس کا معنی ہوتا ہے when شہباز اور جوالے پھر جی سیر اس کا معنی ہوتا ہے میسی جوڑی سیر پھر 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 تو اس لمحہ کو کیا بولتے ہیں بھئی لمحہ ہینیہ ہین من زمانہ ہین انہوں کہتے ہیں نا زمانے کو یہ اس وقت کی بتا رہا ہے وہ لمحہ جو ہے وہ جازمہ ہے کیا ہے یعنی وہ پھیلی مظاہرہ پر داکل ہوتا ہے اور پھیلی مظاہرہ کو جزم جزم بنا دیتا ہے اور پھیلی مظاہرہ کے نگیچو کو بات کرنے کے وقت تک جو ہے خاص کرتا ہے خاص کرتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اس لمحہ کا مطلب ہے جس کو ہم انگلیش میں کہیں گے not yet یعنی ابھی تک نہیں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں مثال میں آپ سے یہ کہوں گا انتیاز صاحب اس نے ابھی تک جوائن نہیں کیا اس نے ابھی تک اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس نے میسیج مجھے کی ہے تو ہم کہیں گے بھئی اس نے ابھی تک جوائن نہیں کیا لَمَّا کیا کہیں گے لَمَّا یَدُمُّ لَمَّا یَدُمَّا زَمَّا یَدُمُّ جوائن کرنا ہے لَمَّا یَدُمَّا ابھی اس نے انتقال نہیں کیا ابھی وہ زم نہیں ہوا اس میں لَمَّا یَدُمَّا یا ہم آپ کو سمجھانے کے لئے ہم سمپلی کہیں گے لَمَّا یَدْخُل ابھی تک وہ داکھل نہیں ہوا اس کلاس میں لیکن یہ لَمَّا جو ہے یہ آپ کسی گزرے ہوئے زمانے میں آپ کوئی وقت کسی وقت کے بارے میں آپ بتاتے ہیں لَمَّا مثال آپ کہتے ہیں جب میں دلی میں دلی سے واپس آیا لَمَّا رَجَعَتُ مِن دلی یا آپ کہتے ہیں جب میں دلی پہنچا لَمَّا وَسَلْتُ دلی تو آپ اس وعی نی وَنْا ایرِتُرْنُد یا وَنْا ایرِیچڈ پھر یہ ہو گیا ڈیش وگرہ تو یہ زرف زمان ہوتا ہے مگر ایک پوئنٹ ہے وہ لَمَّا جو ہے وہ صرف فیلی مدارہ کے ساتھ لگتا ہے یہ لَمَّا جو ہے یہ بِالْمَاضِي تَقْتَسُّ بِالْمَاضِي ماضی کے ساتھ ہی خاص ہے ماضی کے ساتھ لگے گا وَيَقُونُ جَوَابُهَا اور اس کا جواب بھی ہوگا فیلن ماضیا فیلی ماضی ہی ایک فیلی ماضی ہی اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں لَمَّا رَجَعَ جب اللہ کی رسول پہنچ گئے کہ مِن بَدْرِن پھر کیا آگیا زَوَّجَهُ زَوَّجَ فیلن ماضی ہے نا فیلی ماضی جو سیر لَمَّا الْحِنِيَ یہ خاص ہے فیلی ماضی کے ساتھ اور اس کا جواب بھی فیلی ماضی ہی ہوگا فیلی ماضی ہی ہوگا یہ بالکل آپ کشمیری میں بھی آپ کہتے ہیں فر ایکزمپ آپ کہتے ہیں یہ توی پوٹس آو یہ توی پوٹس آو تو پاتھ بوٹس بتھو دراؤس بازار اون میں تا سونتو ایکھو اس پت بات آپ سارے جو وہاں ورڈ سے سارے ماضی میں یہ بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اردو میں بھی آپ جنرلی ایسے ہی کہتے ہیں کہ جب وہ پہنچ گئی ہمارے گھر تو پھر میں بازار گیا وہاں سے میں نے چکل لائیا اور پھر ہم نے کھانا کھایا آپ سارے جو ایچ یہ ماضی میں بھی ہے لیکن اب نام اس کا آپ کو پتا نہیں تھا تو نام میں نے آج بتا دے اس کو بولتے ہیں لَمَّا الْحِنِيَة اور اس میں یاد رکھنا ہے کہ بھئی لَمَّا جو ہے یہ لَمَّا الْحِنِيَة جو ہے یہ صرف لگے گا فیل مادی کے ساتھ کلیر ہو گیا جیسے اب مثالیں دیکھو بھئی لَمَّا سَمِعْتُ الْآذَانَ جو میں جو ہی مینے آذاں سونی لَمَّا سَمِعْتُ الْعَذَانَ وَنْا آئَرْدَ اَعْضَانَ تَوَزَّعْتُ Then I went to the majid تو میں نے وضو کیا واع اور اور توڑeliaح تو الى المسجد وِلَا الْمَسْجِدِ وِاًتُ وِنْتُ وَمَنْدُ الْمَسْجِدُ یا Oh my god مجھے جسر میں نے اپنا وجہ کیا کیا کیس کی طرف مجھد کریں یعنی میں مجھد کی اور نکل گیا میں نے جسر یہ دیکھو لما کے بعد سمیع تو پھیل مجھے آگیا جواب میں بھی توزاعتو و توجہ تو دونوں پھیل مجھے آگیا جی جسر ٹھیک ہے شباش آپ یہ کہیں گے جب میں کمرے میں داکل ہوا تو میں نے بچے کو سویا ہوا پایا لما دخلتو الگرخت وجدتو اسبیع نائیمن وجدتو اسبیع نائیمن میں نے بچے کو کیا کیا نائیمن چلی نمبر ٹو جب ہم مکہ پہنچے وصلنا الی مکہ لما اسرعنا جلدی کرنا جلدی ہم نے ہم تو ہم تھیل مازی وفی تنزیل فیقست ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سٹوری کے بارے میں قرآن میں آیا ہے فلما کامرہ جب اس نے دیکھا کس کو کامرہ کامرہ کو بازگن بازگن ڈوبنا بازگ نہیں ڈوبنا ہوتا ہے نکلنا نکلنا روشن ہونا بازگا مین اصل میں زہرا ایپیر ہونا جب اس نے چاند کو چڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا قولا اس نے کہا حضا ربی یہ میرا رب ہے رب ہے یہ میرا رب ہے قولا حضا ربی فلما اس کے بعد آ گیا رہا یہ بھی پھیلے مادی جواب میں آ گیا قولا یہ بھی پھیلے مادی کلیر ہو گیا جی سر فریت آپ لوگ کو ایرام آپ لوگ کو کلیر ہو گیا باقی لوگ کو یہ سر ہم لکھ رہے تھے شباش لمحہ کی کس میں آ گئی پھر دو ایک ہے لمحہ الجازمہ جو کس کے ساتھ لگتی ہے پہلے مزارہ کے ساتھ اور دوسری آج ہم نے پڑی لمحہ الہینیہ یہ لگتی ہے پہلے ماضی کے ساتھ شباش شباش بہت اچھا تو ہو گئے تین پوائنٹ جو آپ پھر امپورٹنٹسی کے آج چوتھا پوائنٹ دیکھیں کیا ہے لکھا آپ نے جی پھر جی پھر اب دیکھو اب دیکھو قوشن تین غدن غدن نظہبو نحنو المتفاوکین امپورٹنٹ پوائنٹ غدن کال نظہبو ہم جائنگی نحنو هم المتفاوکین نحنو چو یکونسی زمیر ہے نحنو زمیر منفاصل ہے یا متصل منفاصل منفاصل شباش تو اگر ہم کہیں گے نحنو کے بعد جو المتفاوکین آ گیا یہ تو لگ رہا ہے یا تو یہ منصوب ہے یعنی چونکہ یہ تو المتفاوکین جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے نا متفاوکن سے متفاوکونہ یا متفاوکینہ یا تو یہ منصوب ہے یا تو یہ مجرور ہے جار حرفی جار تو اس سے پہلے نہیں آیا ہے تو مجرور کہاں سے ہو گیا اور اگر اس سے پہلے کوئی فیل بھی نہیں ہے تو پھر یہ منصوب کیسے بن گیا ہم نے کیوں نہیں کہا نحنو المتفاوکونہ ہم یعنی جو کامیاب لوگ ہیں جو آگے ایک سال جنہوں نے کیا ہے یہ مفہول بھی ہے اس لئے کس کا مفہول بھی ہے اس کا فیل کون ہے فائل کون ہے زہبہ اینسر فیل شباز زہبہ اگر فیل ہے فائل کہاں ہے نحنو شباز بہت اچھا زہبہ فیل ہے نحنو زہبہ میں چونکہ نحنو بھی چھپا ہوا یہ ظاہر بھی ہے یہ موجود بھی ہے تو نحنو فائل بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ ہے نحنو نحنو مینس ہم جائیں گے ہم جائیں گے ہم فائل ہم فائل بہت اچھا تو ہو گیا فائل تو مفہول بھی ہے جس پر فائل کا فائل واقع ہو تو المتفہوکین کیا لگ رہا ہے آپ کو معنی کے اعتبار سے کیا لگ رہا ہے یہ یہ کیا نحنو نے جو کام کیا ہے وہ المتفہوکین پہ ہو گیا کیا اس کا فائل محضوب ہے اس کا فائل محضوب ہے آپ نے کہا سے پڑھا ابھی شواش بہت اچھا دیکھو بیٹا کیا ہے اس کو بولتے ہیں جب یہ نحنو استعمال ہوتا ہے نا یا انہا ہوتا ہے استعمال نحنو تو اصل میں بس کے لئے مثال آپ کہیں گے ہم ہم جو ہے ہم یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہم آپ نے جو کہہ دیا آپ کن کی بات کر رہے ہیں اپس دول liquid آپ کی آپ کی ب hosting بہت انٹییں ہوتی ہیں آپ بیسے تھی مسلمان بات کر رہے ہیں آپ بیسے تھی سلپی بات کر رہے ہیں آپ بیسے تھی کسی گاؤں کے لوگ بات کر رہے ہیں آپ بیسے تھی کسی کالج کا strategically کیا سروڈنٹ بات کر Dogs آپ غ thick ایک مد 부분이 ایکihi ایک کسائٹی کے جو ہے پڑے لکھے لوگ اُن کی ایک جماعت بات کر رہی ہیں ایک بات کر رہے ہیں ہم کونISE تو یہ نحنو دیکھو کیا کیا رہا ہے یہ متفاکین جو منصوب ہے اقتصاص کی بنیاد پر اقتصاص مینے سپیسیفیکیشن اقتصاص مینے سپیسیفیکیشن یعنی جب آپ نحنو کہتے ہیں تو نحنو سے بہت کچھ مراد ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں تو آپ کہیں میں یہ چاہیوں کہ کل ہم ایکسکرشن جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانے والے ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوگا کیا آپ ساری لڑکوں کے بلدے کہتے ہیں یا آپ لڑکوں کے بارے میں کہتے ہیں یا آپ صرف لڑکیوں کے بارے میں کہتے ہیں یا آپ کی ایک دو چار دوستوں کا گروپ ہے آپ ان چار پانچ لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو نحنو کو ایکسپلین کرنا ہے نا جب ایک student classroom میں نحنو کہتا ہے تو اس سے مرا تو پورے کلاس ہو سکتی ہے نا confusion تو پیدا ہو جائے گا تو اس لئے جب اس نے ہم کہہ دیا پھر اس نے سپسپیک کر دیا کیا outstanding student سارے سارا کلاس آٹسٹیننگ تو نہیں ہے نا کلاس میں تیز بچے ہیں یا پچاس بچے ہیں تو اس میں سے دس لڑکے جو ہے وہ آٹسٹیننگ ہم کہیں گے بھئی انہوں نے تو پسٹ پسٹیننگ تو پسٹ پسٹیننگ کے سرور اندر جو ہے دس لڑکے ہیں ان ان دس لڑکوں کو کل مکہ جانا ہے تو الالاکتساس یعنی اس نے نانوں کے فورم بعد جو confusion تھوڑا سا ہو تو اس نے جلدی اکتساس کی طور پر یہ کہہ دیا یہ اکتساس کی وجہ سے جو ہے منصوب ہوتا ہے وہوہ مفکول اور یہ مفکول ہوتا ہے جس کا لپیلن ایک ایسے فیل کا جس کا جس کا ہم کہیں گی خصا یا خصا یا خصا جس آپ انگلیش میں کہتے ہیں ہوں پھر آپ کہتے ہیں سردسسٹورنٹسآب اس کے لحظ یاوہی دبیپل پر عبکسیلیج ہواهمی موسلم یا آئی موشیو یا موسلم اس کو عرب میں کہتے ہیں اخصو وہوہ واجب واجب الحض بھی اور اس کو حضب کرنا جو ہے واجب ہوتا ہے اس فعل کو آپ نہیں لکھ سکتے آپ یہ نہیں کہیں گے نَحْنُوَ اَخُصُّ الْمُتَفْحَوِكِينَ کیونکہ نَحْنُوَ میں یہ موچھوں موچھوں جیسے کلیر ہو گیا تو ہم کہیں گے منصوبن علال اقتصاص ہے منصوبن علال اقتصاص ہے یا منصوبن علال اقتصاص ہے منصوبن علال اقتصاص یا منصوبن علال اقتصاص ہے پھر کیا ہوتا ہے اور یہ مقصود جو ہے یہ مقصود جو ہے یعنی یہ جو قلمہ ہے یہ اس زمیر یہ نانو جو یہاں ہے یا کہیں انہا ہوگا یہ اس زمیر کے مقصود کے بیان کے لیے آتا ہے میں نے کہا نانو جو ہے کنفیجن کر سکتا ہے اگر صرف یہ کہا تھا تو نانو سے سمجھتا کہ شاید یہ سارا کلاس کل جا رہا ہے مکہ تو اب مجھے کلاس میں نہیں آرہا آپ وسیم اگر کہے گا آج سرم کل کلاس نہیں پڑھیں گے اس کا مطلب ایک یہ ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ یہ سارے لوگوں کی راہ ہے اس کا مطلب دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ شاید دو چاہ دوستوں کے ساتھ مل کر دیئے مشورہ کر رہا ہے اس کے اسی طرح بہت سارے مقاص ہوئے تو جب اس نے کہا نانو پھر اس نے کہا طلاب حیض الفصل اس کلاس کے طالبی لیں یا کہیں گے یہ کہیں گے نانو پھر کہیں گے یا آپ کہیں گے نانو 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 ٹھیک ہے نا جیسے ارم کبھی کبھی کہتی تھی سار آج ہم کلاس نہیں پڑھیں گے کہ ہمیں جو ہے ان ایس ایس وغیرہ کے ساتھ کبھی ہوتا تھا یا ارشاد کو ہوتا تھا تو آپ پھر جاتے تھے تو اسی طرح سے نانو جو ہے اس ضمیر سے کیا مراد ہے اس ضمیر کو بیان کر اس مقصود کو بیان کرنے کے لئے ایک مقصود لائے جاتا ہے نانو جیسے سمجھ رہے ہیں یا سی جیسے نانو المسلمین لا نخاف اللہ نانو ہم لا نخاف اللہ ہم اللہ سے صرف اللہ کے بغیر کس سے ڈر دیں جب اگر ایسا سنٹینز کہا جائے تو اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نانو سے پھر اس نے مقصود کہ دیا ایک ورڈ مقصود لائے جس نے نانو کو ایکسپلین کیا کہ نانو سے میری مراد کیا ہے نانو سے میری مراد نانو نانو وی المسلمین امین مسلم اب ہم انگلش میں بھی کبھی آئی مین اس کو ہم اگنور کرتے ہم دکھیں سمپلی وی دے مسلم لانا خاف اللہ وی وی آر وی وی نکھ پھیر ایکسپ اللہ ہم اللہ کے بغیر کسی سے ڈر دیں نہیں ہے اللہ یہاں تو میں ایک پوائنٹ یہ بول گیا وہ یہ کہ یہ مقصود جو ہے کیونکہ مفہول ہوتا ہے نا اس لئے اس کے اوپر یہ منصوب ہوگا کیا ہوگا منصوب یہاں آپ نے جو ورڈ پڑا متفوکین یہ بھی ہے جمع مذکر سالم یہاں آپ نے پڑا مسلمین یہ بھی ہے جمع مذکر سالم اس لئے تھوڑا یہاں میں نے اس بیان نہیں کیا لیکن دوسرے اس پہ دیکھیں یہاں ہے ناہنو طلاب المعہد سٹوڈنٹ صاحب دے انسٹیوٹ ہم رہتے ہیں ہوسٹلنمر وان میں ہوسٹلنمر ہوسٹلنمر وان میں ہوسٹلنبروان میں ہوسٹلنبروان میں شباش وہ فی الحدیث شریف اور حدیث شریف میں آیا ہے انا judging کون معاشرالانبیاء یعنی معاشرالانبیاء یعنی انبیاء کی جماعت انبیاء کی اللہ کی رسول نے فرمایا ہم جو ہیں یعنی پائی گمرو کی جماعت لا نورس ہم جو ہم کو ورثے میں نہیں پایا جاتا مطلب یہ کہ ہم کوئی جائدات وغیرہ چھوڑتے نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اب پائی گمر جو ہے اب کوئی پائی گمر ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کا بیٹا پائی گمر بنے گا لا نورس ہم کو یہ نہیں کیا جاتا ہے جسے پہلے ہو گیا چلیے اب مناسب مقصود لاؤ ان دو کھلی جگہوں کو پورکارو نحنو ڈیش ڈیش ندرس اللہ تعالی ربیت والعلوم الاسلامیات ہم ڈیش ڈیش کہیں گے نا تو کیا کہیں گے نحنو طلاع بل محیدی یعنی انشور کے سٹورنٹ نا درسو ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالی ربیتا خبی زبان والعلوم الاسلامیتا ہے اسلامی 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 نا نو شرکو بللائی شہیا ہم کسی سے کسی سے اللہ سے شریک اللہ سے کوئی شریک نہیں چھہ رہتے اللہ سے کسی چیز کو شریک نہیں چھہ رہتے ٹھیک ہے تمرین ان شباویون دیکھو بھئی ایک زبانی زبانی تمرین ہے یا کہ کلو طالب مثال لئے اقتصاص اب اقتصاص یعنی اقتصاص کی ایک مثال ہر بچہ لائے گا مستامل ان الاسم المنصوب الہ بلدی وہ اپنی اسم کی یعنی مقال من ملک کا نام جو ہے اس کو استعمال کرے گا نا نا نو الہنود ہم یعنی ہندوستانی لوگ ہندوستانی مطلب ہندوستان کے رہنے والے نا نو الیابانیین نا ہم جاپانیز لوگ نا نو الافارکتا ہم یعنی افریقہ کے لوگ اب ہم کشمیرے ہیں ہم کیا کہیں گے ہم کیا کہیں گے نا ہنو شباش نا ہنو الکشمیریین کچھ لوگ لکھتے ہیں کشا میرہ نا ہنو الکشا میرہ بواهم نا ہنو الکشمیریین اب اگر یہ کہنا ہو آپ کو ہم مسلمانوں کی اولاد کیا کہیں گے اولاد المسلمین شباش اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ مسلمانوں کی بیٹیں پھر کیا کہیں گے نانو بناتل مسلمین بناتل مسلمین بہت اچھا بناتل بناتل کیوں مذاکر جمع مذاکر جمع مونسالم نصبی زبر کیتا شباش بہت اچھا چلی آپ کو چھو علیون دیکھیں ہاتھی مظاہر اپلا آتی ان پھیل کے مظاہرہ مجھے بتاؤ بل لگا اس کا مظاہرہ کیا بنے گا یبال یبال شباش بل لگا یبال لگو مینس تبلیغ کرنا پہنچانا بل لگا یبال لگو بہت اچھا نمبر ٹو توجہ یا توجہ اس کے ساتھ الہ آتا ہے مثال آپ کہیں گے توجہتو الہ المسجد میں مجھے کی طرف چلا گیا توجہتو الہ قبلت میں نے مخ کر دیا اگرہ یا کسی معاملے کی طرف توجہتو الہ اعز الامر پھر اس معاملے کی طرف میں نے توجہ کی شباش اردو میں توجہ اسی معاملے میں استعمال ہوتا ہے تجسس یا تجسس یا تجسس تجسس یا تجسس کے معنی کیا ہے جسس یا سوسی کرنا بہت اچھا بہت اچھا اسرہ یا سوس یا سوس یہ تو بائی بی پال ہے یا سوس کی رہا ہے اسرہ یسری ہو یہ یا ای پڑھتے ہوا یاد کرو اسرہ یسری ہو افعال یفعیلو افعال جلدی کرنا جیسے میں اس کو آپ کو کہہ رہا ہوں ٹائم کام ہے اسری ہو اسری ہو جلدی کرو جلدی کرو اسری ہو جلدی کرو شباش پھر ہے بازا غا بازا غا سلاسی مجرد ہے بازا غا یو باز جگو نا یو باز جگو نہیں یہ سلاسی ہے بازا گا یاب زوگو نصرہ یم سورو یاب زوگو بازا غا یاب زوگو نصرہ یم سورو سمینہ امروز تو کام آؤٹ ہاں تو زہر آج اس کو آپ کہیں گے شباش جلدی کرو اب تین منٹ ہے ہمارے پاس قوچہ نمبر قوچہ نمبر ٹویل ہاتی مفرد مفرد لاؤ خلافہ خلافہ اس کا مفرد کیا ہوگا خلیفہ شباش ورس ستون اس کا مفرد کیا ہے وارس بہت اچھا معاشر معاشر اس کا مفرد کیا ہے معاشر معاشر ایدی آپ نے پانا معاشر یا معاشر المسلمی معاشر جمع معاشر 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 کہتے ہیں سوسائیٹی کو کمپنی کو گروپ کو چلو بھائی نمبر ٹھرٹین ہاتی جمع جمع نمبر وان رسالت اس کی جمع کیا ہے گی رسالت رسالت بہت اچھا پھر کیا ہے غدیقت اس کی جمع کیا ہے گی ہدای 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 یہ جمع ہے نا ہدای مفائلو کے وزن پر ہدای ہدای شباش نمبر نمبر ٹھری ہے اہلن اس کی جمع کیا آتی ہے اس کی جمع آتی ہے اہالن اہالن یا اہلون اہالن اور اہلون ایک جمع آتی ہے اس کی جمع جمع مذکر سالم کی طرح اہلون اہلین ایک آتی ہے اہالی یا الہالی لکھتے ہیں یا الہلون بغیر لکھیں گے تو لکھتے ہیں اہالن اہالن اور پھر کیا ہے وفات 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 کی جمع کیا ہے گی وفایات 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 بہت اچھا وفایات تو آج ہم نے لسل نمبر کتاب کے حوالے سے کون سا لیسن ہے یہ کتاب کے حوالے سے لیسن 20 یعنی 20 شباش تو انشاءاللہ ہم کل لیسن نمبر 21 شروع کرتے ہیں تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ لیکن آپ یہی پہ رکھیں مجھے آپ سے دو باتیں کرنی ہیں تب تک آپ رکھیں